اسلام علیکم دیسے اسمائل بلاغر ایک نئی ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر فوا فوا سہارے مزان افیلیٹ بلاغر کا ایڈریم ہوتا ہے کہ اس کی ویب سائٹ فسٹ پیچ پہ اپیر ہو جائے اور اس کے لئے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے تو اس کو جو کیورٹس کی لسٹ ملتی ہے یا کیورٹس سرچ کرتا ہے ایون ایسی ایم رش پہ یا ایس ریپ پہ تو جو مین کیورٹس ہوتے ہیں ان کی سرچ والیوم جو ہے وہ لاکوں میں ہوتی ہے اچھے لگتے ہیں اور میں پرسنلی سٹارٹ میں انہی پر آٹیکل لکھتا تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ کیورٹس رینگ نہیں ہوتے کیورٹس تو وہ رینگ ہوتے ہیں جن پر ڈیفکلٹی کم ہوتی ہے اور ایک نیو بی کے لئے اس میں یونو جگہ بنانا ایزی ہوتا ہے اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے تو میں آپ کو توہر سا یہ کلیر کرا دوں سپوز میں آپ کو ایک کیورٹس بتا دیتا ہوں بیس لپٹاپ سو اگر آپ بیس لپٹاپ کو سرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹیک انڈرائیٹ آتارٹی یا جو ہے آپ کو لیٹس اپوز لپٹاپ میں آپ کو اس طریقے سے بڑے بڑے ویب سائٹس میشیبل ٹیک رنچ ٹائپ کے ویب سائٹس نظر آئیں گے اور ان کو بیٹ کرنا ہم جیسے چوٹے ہیں انڈیویجول بلاغر کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا اگر پوسیبل بھی ہے تو ایک کیورٹ پر آپ رینگ کر دیں گے نیکس ڈے پہ آپ اگین نیچے ہوں گے یہ اب بہت زیادہ ٹائم کنزیویم ہوتا ہے انڈیویجول بلاغر کے لئے تو ایسے سیچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں اسے سیچویشن میں ہم لو اتارٹی کیورٹس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں لو ڈیفکلٹی کیورٹس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں جن پہ کام کر کے ہم اپیر ہو جاتے ہیں اب یہ کیورٹس آتے کہا سے ہے اور کس طریقے سے اپیر ہوتے ہیں تو وہ توڑا سا میں آپ کو بتا دوں پھر میں نے آپ کے ساتھ لسٹ بھی شیئر کرنی ہے تو یہ کیورٹس آتے ہیں تو یہ نئے یوزر نئے نئے سرچ سکویریز کرتا ہے جن کو گوگل پک کر لیتا ہے اور یہی جو سرچ انجن کے ایپی آئی سکیز ہیں ایسی ایم رش کے باٹس وغیرہ ایسی پون کو کور کر لیتا ہے تو ان پہ نارملی بڑے ویب سائیڈ آرٹیکل نہیں لکھتے بکاس وہ بگ فیشز کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں بڑے کیورٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی اتارٹی کافی ہائی ہوتی ہے تو ایسے میں ہمارے لیے ایک سپیس بن جاتا ہے اور ہم ان لو اتارٹی یا لانگ ٹیل کیورٹس پہ کام کر لیتے ہیں اور اپنی ویب سائیڈ کو رین کر لیتے ہیں تو باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے اگین اس طریقے سے گائیڈ لے کے آیا ہوں یہ باتیں بتانی اس لیے ضرورتی ہے کہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے اور جب میں لیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر لیو تو آپ کانفیڈن ہو کہ اگر آپ ان پر کام کریں گے تو آپ اپنی ویب سائیڈ کو رین کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے مجھے ای میلز آئیں گے اگین کہ آپ کی نش پہ میں نے کام کیا اور میں رین کر گیا تو دوستو ایسے نش میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں جس میں پاکستان پہ بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں انفیکٹ انڈیا میں بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یا لپٹاپ اور گیمنگ نش سے لیٹر ہوتا ہے اٹھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے تو شروعات کرتے ہیں میں آپ کو سکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں اور آپ کے ساتھ نہ صرف وہ نش کے حوالے سے بات کروں گا بلکہ اس کو پریکٹیکلی انیلائز بھی کروں گا اور آپ کو باقیدہ یہ یوں نو اور ٹرسٹ کرواؤں گا کہ اس نیچ پہ اگر آپ کام کریں گے تو آپ رہنگ کر پائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک دوسری بات بتانے چاہوں گا ایمازون ایفیلیٹ کی ویب سائٹ بنوانی ہے تو آپ فائیور پہ جا کے یا فائیور ڈاٹ کام سلیش اسماعیل بلوگر پہ جا کے میری سرویسز ہائر کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ہلپ ملے گی کیونکہ میں جو چیز آپ کو ریکمینڈ کروں گا یا بنواؤں گا اس پہ آپ شور ہوں گے کہ یہ رینگ کر پائے گا تو چلی یہ پراپر شروعات کرتے ہیں اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ پوریگلے بیسز پہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو دوستو ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے سکرین پہ اس طرف ارقے سٹوری جی ڈیفرنٹ ہے اور آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے اگر آپ میرے اچھے اچھے میسیجز اور ایمیجز دیکھنا چاہتے ہیں تو آگے جاتے ہیں دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ ٹریولنگ و لاغس پسند کرتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے جسٹ ون کلک ریکوائر ہوگا آپ لوگ کے لیے آگے جاتے ہیں جو نیش میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دوستو وہ ایک بہترین نیش ہے اور بلیو می اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ بہترین ارننگ کر سکتے ہیں وہاں سے اور بہت سارے پروڈکس جو ہے میں آپ کے ساتھ شو کر دوں گا اس کے ویب سائٹس کرویو میں کر دوں گا کیونکہ اصل میں یہ نیش شیئرنگ نہیں ہوتی یہاں پہ میں آپ کو فل گائیڈ کرتا ہوں تو آگے جاتے ہیں جو نیش ہے وہ ہے بیبی بات ٹب اس کے اگر آپ دیکھیں تو پوٹی نائن ٹاؤزنڈ جو ہے اس کی منتلی والیوم ہے سرچ والیوم اور اگر ہم اس کو کمبائن کر لیتے ہیں تو یہ نائنٹی سکس پوائنٹ ایٹ ٹاؤزنڈ تک جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات جو کہ اگر آپ یہاں بھی دیکھ لیں اور سی پی سی یہاں پہ ملا ہے کہ اگر آپ گوگل ایٹسنس کے ایڈ لگا لیتے ہیں تو پوائنٹ پوٹی نائن سنس آپ کو پر کلک ملے گا یہاں پہ اب اتنی ہائی کمپیٹیشن کے ساتھ آپ اس نیج پہ کام کیسے کریں گے تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہائی کمپیٹیشن ہے جو کیورڈز یہ آپ کو دیکھا رہا ہے یہ وہ ایمازون لیٹڈ کیورڈز نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ہیلپ کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ان پہ کام کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو سکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو مین ٹاپک ہے بیبی بار ٹب اور اس کی سرچ والیوم جو ہے وہ فورٹینائن نہیں بلکہ نائنٹی سکس تاؤزنڈ ہے اور یہ فورٹینائن جو ہے یہ ایسر میں جسٹ یو ایس کے لیے ہمارا ہمارا مین فوکس یو ایسی ہے لیکن باقی جو ڈیفرنٹ کنٹری سے وہاں سے بھی ٹریفک آتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کے لیے ان کیورڈز کو جو ہے وہ ملٹیپلائے کر دیا ہے کے جی آئی ٹکنیک میں کیورڈ گولڈن ریشن ہم نے اپلائی کیا ہے اور ہمارا میکسیموم سرچ والیوم جو اس وقت جا رہا ہے دیٹس ٹو ون زیرو دو سو دس سرچ والیوم اب آپ حیران ہو رہے ہیں کیونکہ اتنی سرچ والیوم کم کیوں تو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہائی سرچ والیوم پہ بڑے بڑے ویب سائٹز رینگ کرتے ہیں اور لو سرچ والیوم پہ چھوٹے چھوٹے ویب سائٹ رینگ کرتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ڈیمو دکھا دیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ ایسے آپ کو یقین نہیں آئے گا تو اگر آپ بیبی بارٹ ٹپ کو سرچ کرتے ہیں میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں گوگل یو ایس میں اور گوگل یو ایس پہ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے بائے بیبی ٹپ ایمازون ٹارگٹ ڈاٹ کام جس طرح میں نے کہا بڑے بڑے ویف سائٹ ہمارے پاس اپیر ہو رہے ہیں تو اب میں اس کو کیا کر لوں گا میں اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ کیورڈ شیئر کرنے ہیں وہ لگا دیتا ہوں نیو بان آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو یہاں پہ اوکی کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں بیبی لیسٹ ڈاٹ کام ٹھیک ہے وٹو ایکسپیکٹ ڈاٹ کام ویری ویل فیملی ڈاٹ کام اینڈ ڈا بم ڈاٹ کام اینڈ لٹن ون میک ڈاٹ کام اب یہ چوٹے یہ بڑا ویب سائٹ ہے بی بی گیر لیب یہ بڑا ویب سائٹ ہے یہ چوٹا ویب سائٹ ہے اور ایمازون وغیرہ بہت نیچے آ جاتے ہیں اب میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے بڑے چوٹے ویب سائٹ ہے تاکہ آپ کو توڑا سا ایڈیا ہو جائے دے کے اس ویب سائٹ سے آپ کو آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے گا کہ بڑے ویب سائٹ کچھ آپ کے اس نیچ میں ہونے چاہیے لیکن یوں نو وہاں پہ ایشو ہوتا ہے اچھا اب یہ ویب سائٹ جو ہے نا یہ اصل میں ہمارے پاس ہے سٹور ویب سائٹ انہوں نے کنٹینٹ کو ٹارگٹ کیا ہے تو اٹس اوکے ہم آگے جاتے ہیں اور ایک اور ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں وٹو ایکسپیکٹ سو دس از آئی ویب سائٹ اور اگر آپ میرے پیڈ ایمازون ایفیلیٹ ٹریننگ میں ہے اگر آپ نہیں ہے تو آپ اس کو جائن کیجئے گا اس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہم بڑے ویب سائٹ جو نظر آتے ہیں اور چوٹے ویب سائٹ نظر آتے ہیں تو ہم ان کو کیوں لائک کرتے ہیں یہ تمام تر چیزیں آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ بڑے ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے آپ کو بڑے ویب سائٹ نظر آ رہے ہیں اب یہ ویب سائٹ جو ہے یہ چوٹا ویب سائٹ ہے اس کی ٹریک ہی نہیں ہے تری ہندر تک جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ ویب سائٹ دیکھیں تو اس کی ٹریک بہت ہی کم ہے ایک تو اس کا ڈومین اچانی ہے دوسری اس کی کلنگ وغیر اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی طریقے سے نہیں ہے تو ہمیں دو اچھے کیورد مل گئے لیکن کیا ان سے بہتر کیورد ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سپوز ہم یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بیسٹ بی بی بات واش فور نیو بون اسی کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگا اب ہمارے پاس جو ہے نا لیسٹرنگ تھوڑی سی اور چین ہو جائے گی یہ کچھ ویب سائٹ جو ہے ہمارے پاس مسٹ آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے نیچی ایسی ہے دوسرا آپ اگر و ایم ایس کیورڈ پلگ انسٹال کر لے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ایکسٹر کیورڈ بھی مل جاتے ہیں جن کو آپ یٹلائز کر سکتے ہیں اور سرچ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا سرچ ویلیوم ٹین ہے اور اس پہ کچھ ویب سائٹ سرینگ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ بی بی بات واش فور نیو بانڈز ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس میں کون سا ٹائٹل میچ کر رہا ہے تو کوئی بھی ٹائٹل اس میں میچ نہیں کر رہا یہ اس پہ کونٹین ہمیں نہیں ملنا ہے جس کی وجہ سے یہ ویب سائٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اگر میں کوئی ہاں پہ آلین ٹائٹل کے ساتھ سرچ کر دوں تو اگر آپ اور وہ بھی پنٹرسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ چوٹی سے ویب سائٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اگر ہم اس پہ صحیح طریقے سے کام کر لے تو ہمارا یہ کیورڈ ہمیں کافی اچھا ٹریفک دے سکتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ٹیک ہے میں آپ کو تورا سا آگے لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس پنٹرسٹ کے ریزلٹ شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کورا کے ریزلٹ شو ہو رہے ہیں کہ اس میں یہ کیورڈ کے ساتھ جو انہوں نے اوپر پوسٹ شو کیے ہیں بڑے بڑے ویب سائٹس کے اسی وجہ سے ہے کہ اس پہ ایکزیکٹ صحیح آرٹیکل ابھی تک لیکن نہیں گیا تو یہ ہو گئے ہمارے پاس ایک اور کیورڈ آگے جاتے ہیں تورا سا اور سر کرتے ہیں تیسرا کیورڈ تاکہ ہمیں تورا سا آئیڈیا ہو جائے یہ ریویو سٹیپ کے کیورڈز آپ نے ریمو کرنے ہوں گے یہ اسٹریلیا ہو گیا کیونکہ یہ کچھ ایسے کیورڈز ہیں جو کہ مجھ سے رہ گئے ہیں تو کبھی بھی آپ کنٹری وغیرہ کو ٹارگر نہیں کرنا اچھا یہ آپ کے پاس ایک کیورڈ ہو گیا بیسٹ ویٹو بات سیون ملت اوڈ بیبی تو بیسٹ بارٹنگ سوٹ اپٹر ہیونگ بیبی اس کو دیکھ لیتے ہیں کیورڈز سرچ ایسی ہوتا ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کچھ چوٹے ویب سائٹ ایون پنٹرس بھی آپ کے مین پیج پہ آرہا ہے سرچ والیوم یہ ٹین شو کر رہا ہے وہاں پہ آپ کو ترٹی شو کر رہا ہے کوئر ٹول آپ کو ہنڈرڈ شو کرے گا اس کیورڈ میں کتنا پوٹینشل ہے تو یہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ کو ہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس پہ کیجی آر ٹکنیک کو اپلائی کرنا ہے کیجی آر ٹکنیک کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب میں اسمائل بلاغر کیجی آر اور آپ کو یہاں پہ کیجی آر سے لیٹر کچھ ویڈیو مل جائیں گی جن کو آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو بہت آسانی سے پتا چل جائے گا کہ کیجی آر ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ تو ہوگی کمپلیٹ گائیڈ لائن چلیے جاتے ہیں کنکلوجن کی طرف وہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے دوستو لیسٹ آپ نے دیکھ لی اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ایک مایکرو نیش ہے جس میں تقریباً تمام تر کیورڈ جو ہے وہ ایک ہی نیش سے لیٹڈ ہے اور یہی نشیس ہوتے ہیں جن میں ہم کامیاب ہوتے ہیں جس میں آپ بیسٹ بیبی بات جس میں آپ بیسٹ بیبی چیئر بیسٹ بیبی سیٹ بیسٹ بیبی کارز پہ کام کریں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان میں رینگ کر پائیں گے بیکاس آپ کی کمپیٹیشن سیم ٹائم پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ جب آپ بات ٹپز میں آ جاتے ہیں یا ایک سپیسپک نیش میں آ جاتے ہیں تو آپ کی کمپیٹیشن کچھ ویب سائٹس کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ ان کی سٹریٹیجی کو انڈسٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی مطابق ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دس وڈ بی مائی ریکمینڈیشن تو نیور ایور ورک آن بروڈ نیش جس میں آپ ہر ٹپک کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو آپ ایک ٹپک پہ کام کریں گے لیکن اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ جس یا برینڈ بنانا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ انویسمنٹ ہے یا ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو پھر آپ میکرو لیول پہ کام کریں گے سو یہ تھی آج کی ویڈیو ہے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیجی آر ٹکنیک کو ان کی ورڈس پہ اپلائی کریں یہ میں نے ایک جنرل چنگ نکالا ہے تو کیجی آر ٹکنیک اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کر لیتے ہیں کیجی آر اسماعیل بلاغر تو آپ کے پاس پوری لیسٹ آجے گے آپ ان کو دیکھ لیجئے گا آپ کو پروسیزر سمجھ آجے گا اس کے ساتھ آپ کا نیشہ مکمل کنفرم ہو جائے گا تو چلی اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی لیکن اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ بکس میں آپ اپنا کوئیسٹن کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ